نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین یعظون رسول اللہ لہم عذاب و معلیم صدق اللہ العظیم و صدد رسولہم نبی کریم و نمین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین حضراتِ زیوکار علماء اکرام مشایخ اعظام اور نبی علیہ السلام کے ساتھ والیانہ محبت کرنے والو مجھ سے پہلے مفتی عظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زید شرف ہو خطاب فرما رہے تھے میں بھی آپ کے سامنے عذر ہو گیا امیر سندھ حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتم علیہ اور امیر کراچی حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب باقی بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکرام حضور کے غلام موجود ہیں ہم نے بڑا سادہ سا مطالبہ کیا تھا کہ اپنا سفیر واپس بلاؤ اور فرانس کا سفیر یہاں سے نکالو اور ہم نے کہا تھا کہ سرکاری سطح پر فرانسیسی مسلمات کا بائیکارٹ کیا جائے یہ بالکل سادہ سا مطالبہ ہے اور اس پر ابھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اپنڈرہ نومبر بروز اتوار توجہ پندرہ نومبر بروز اتوار یعنی آنے والا اتوار ایک تو کل ہے اس سے جو اگل آنے والا ہے صبح گیارہ بجے گیاروی شریف کی نسبت سے توجہ لیاقت باغ سے فیض آباد کی طرح مارچ ہوگا لیاقت باغ سے لیاقت باغ سے انشاءاللہ فیض آباد کی طرح مارچ ہوگا بہتر ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہمارا معمولی سا مطالبہ مان لیا جائے ہم کوئی جذباتی نہیں ہیں اور کوئی انتہا پسند نہیں ہیں انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کو لتاڑا انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے شام کے اندر بمباری کی انتہا پسند وہ ہیں جنہوں نے عید والے دن صدام حسین کو فانسی لگایا یہ بدبخت کفر ہے ہی کفر ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے ہم صرف اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت عبرو کی بات کر رہے ہیں ابھی تو بہت سارے کرزیں ہیں جو ہم نے اتارنے ہیں جب بھی تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے تو اسلام کے بارے میں لڑکھڑاتی ہے اپنی زبان کو قابو کرو کرکٹ کھیلتے ہوئے وزیر آزم بن جانا یہ اور ہے اگر تمہیں وزیر آزم بننا تھا نا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تفقہ ہو قبلان تسود ہو فرمایا لوگوں کا سربراہ بننے سے پہلے پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنا کبھی تو صحابہ کو بوزدل کہتا ہے جن کی ٹھوکر سے دو سپر پاوریں گر گئے تم تو کشمیر کی مدد نہیں کر سکے تم صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہو جو ہو جو میں بالکل بہت میں بالکل جذبات جذبات کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی یہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے میں یہ شیر پڑ رہا ہوں کامیابی خارجز ملت سے ناکامی بھلی کامیابی خارجز ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن سے ہی شورت ہو تو بدنامی بھلی اور بے وفا تم کو کہیں آلِ حرم اس سے بچو دیر والے قج ادا قیدے یہ بدنامی بھلی مندر بنانے کے لیے پاکستان نہیں بنا من سبہ نبی اور من سبہ نبی اینج ذرا آواز اینج جائے نا جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں سنننہ کے عرشِ الٰہی تک بھی آواز فرما رہے ہیں میرا ایمان ہے کہہ رہا اتنے بڑے آدمی ہم تے ظاہر باتیں ایمان تھی فراست نہ آئی گا اپنے گل کی تھی کہ عرشتی بھی آواز گئی اور ادھر بھی مقبولیہ تو ہی گمبت خضراتے بھی اینج کر کے نعرہ لاؤ اور من سبہ نبی اور من سبہ نبی اور من سبہ نبی اور من سبہ نبی گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا آپ حضرات نے پندرہ نومبر کو اتوار والے دن صبح گیارہ بجے راول پنڈی پہنچنا ہے کہاں جی توجہ توجہ کبھی ہمارے ذہن میں بھی جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حب الوطنی ہم سے سیکھو لیکن حب الوطنی کا یہ معنی نہیں کہ تم رسول اللہ سے بے وفا کر جاؤ یہ معنی نہیں حقیقت بھی یہی ہے جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کیے مفتی صاحب سے بھی میں نے کبھی نہیں بات کی علامہ غوث بغدادی صاحب سے بھی بات نہیں کی اور میں نے اپنے قریبی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا میں نے کہا نہیں ہم جب بات کرتے تھے تو پھر اتنا تو ظلم ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ آپ اپنی ایمان سے بتائیں گستاخِ رسول سے انتقام لینا کوئی سیاست ہے نہیں اور تم کراچی سے لے کر پشاور تک پشاور سے لے کر جناب ہر علاقے میں بلوجستان تک اب تم سیاسی جلسے کرتے پھرتے ہو جمہوریت کی بقا کے لئے ہم تو جمہوریت کی بقا کی بات نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں انہیں جانا اوہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہم تو تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں اور تم جناب ان کی باتیں سنتے ہو میں مفتی صاحب بڑے آدمی ہیں میرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈیا والے ہمیں دکھائیں کیوں امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں رسول اللہ زاری دنیا میں جل وگر ہوں یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں رسول اللہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں حضور کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتا ہے اور میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت بھی میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے فرمایا یہ چیزیں حضور سے کبھی مخفی نہیں ہوئی تو جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی کیمرہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے بس انہیں جانو اور انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں سربراہ ہیں تو انہوں نے تھا ہماری ترجمانی فرمانی ہے کہ بھائی انصاف سے کام لو چار عورتیں بیٹھ کر کہیں میرا جسم میری مرضی کال ایک عدالت لگنی ہے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضہ اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا اس دن یہ کیمرے چل جائیں گے اور وہ عورتیں بھی دکھائے جائیں گی اور یہ لبیک کا مجمع بھی دکھائے جائے گا پھر پوچھا جائے گا آپ آج شفاعت لینے آگئے اور میرے نام کے تو تم نعرہ بھی نہ دکھا سکے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا میں نے کبھی بھی ان سے بات نہیں کی کیونکہ یہ تو ایک عجیب بات بنتی ہے کہنا ہم ان سے فریاد کریں کہ آپ ہمیں دکھائیں مفتی صاحب تو ان کو تنبیہ فرما رہے تھے عدل کرو انصاف کرو میں نے کبھی بھی نہ دکھائے کوئی بھی نہ دکھائے پوری کائنات نہ دکھائے ہمیں پوری کائنات ہمیں گالی بھی دے تو حضرت حسان ہمیں یہ سبق دے گا ہے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو گالی دینے والے کی طرف نہیں دیکھنا ظالم کی طرف نہیں دیکھنا طاقتور کی طرف نہیں دیکھنا میں نے کہا جی پھر کیا کہنا ہے فرما یہ نعرہ لگانا ہے فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدِ بِنْكُمْ وِقَاؤُوا میرا پیوی میرا خاندان بھی میرا سب کچھ رسول اللہ کی ذات پر قربان ہے کسی کو اپنی طاقت پر گمانڈا ہے طاقت پر گمانڈا ہے طاقتیں میرے رب کی ہیں میرا رب نہیں چاہے گا تمہارے چانے سے کچھ نہیں ہوگا تم نے تو ہر طاقت آزمائی لبیک کے خلاف ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھیوں کو جیل کے اندر نعرے لگانے پر مو پر جوتے مارے لبیک کا نعرہ لگانے پر لٹا کر تم نے مو پر جوتے مارے اب لبیک کا ہے توجہ توجہ اور وہ سید بھی تھے ساتھ اور کہا اب کا وہ کہتے تھے لبیک انہوں نے کہا ہون پھر جوتی مار کے کزن ہون کا ہے انہوں نے کہا جلے ہوا یہ تا ایک مو میں یہ لکھا بھی ہو منہ آجی زور لگا ہے نا اس بات کا جواب دینا ہے لبیک یا رسول اللہ آجی توجہ ہم جس طرح آپ نے فرمایا ہم بلکل آجز ہیں مسکین ہیں بلکل حقیقت بات یہی ہے علامہ فضلیق خیر آبادی کے لیکن ماننے والے ہیں مسکین ضرور ہے علامہ فضلیق خیر آبادی کو جب گندگی کے ٹوکر سر پر کہا گیا اٹھائے تو علامہ نے فہاں معذرت کا آنا بات نہیں کی میں اتنا بڑا علامہ ہوں اوہ تم نے مجھے موجدہ لباس پہنیا ہوئے لیکن آپ نے ہمیں اتنے بڑے ظلم کے باوجود آپ نے جب ٹوکرہ اٹھایایا تو آپ نے فرمایا فدیت محمدن خیرن پر آیا فرمایا تم نے مجھے موجدہ لباس پہنیا اور اس کے بعد گندگی کے ٹوکرہ میرے ساتھ پہ رکھا فرمایا فضلیق خیر آبادی وہ ہے جو کالے پانی میں بھی یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی میں رسول اللہ پر قربان ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کالے پانی کی جیلوں کو بھی آباد کیا لیکن رسول اللہ کی عزت آپ روپر سودے بازی نہیں کی ہم دیگ گزرے زمانے میں آئے لیکن تمہیں پتا ہے کہ لبیک والے صبحوں سے چلے میں نے کسی کو بھی دوڑ کر پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں اور ایسے اچھل کر چیز مانتے ہوئے نہیں دیکھا میں کہا اکبال اور یہ کیا بن گیا کہنے لگا یہ جبروکار نہیں یہ عشق و مستی ہے یہ جبروکار نہیں ہے ہاں یہ عشق و مستی ہے کہ جبروکار سے ممکن نہیں جہاں پا نہیں اکبال کہنے جبروکار نہ لوگ پیسے لے کے ایک میل چلتے ہیں ایک گھنٹے چلتے ہیں کوئی ایدر گلی جو بڑ جاندہ کوئی ایدر بڑ جاندہ کہنے ہو اے ائرپورٹ تو چلے ہر لمحے اے جذبہ زیادہ ہویا میں کہا اکبال کی چیزیں کہنے لگا ہو اے مومن اس عشق اس وحشق اس مومن اس عشق رانا ممکن امام ممکن اس اکبال کہنے ہو جتھے عشق وہ تھے مومن جتھے مومن وہ تھے عشق دنیا جنہوں اب ان کے سمجھے عاشق کر کے بے کھاندہ آئیں جو سکتا اور کجھ نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک پیمانہ حسن کا یہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہمارے نزدیک حسن کا پیمانہ یہ ہے آجی پیسے کا اور عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں ہمارے نزدیک عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید سترہ سالہ لڑکا ہو اور بڑے سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب جنازہ آیا تو ایک ترکھان کا بیٹا جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا محدث علی پوری نے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ جب چہرہ دیکھ کر تو پیچھے اٹھے فرمایا پاؤں سے کپڑا ہٹھاؤ نے کہا آپ سید ہو کر بڑے ہو کر حافظ الحدیث ہو کر اور اتنے پیرے طریقت ہو کر ایک ترکھان کے بیٹے کے پاؤں چومنے لگے فرمایا میں ترکھان کے بیٹے کے پاؤں اس لیے چومنے لگا کہ اس نے میرے نانے سے وفا کی ہے یہ میعار ہے ہمارے نزدیک یہ میعار ہے اور سیدنا سدھی کے اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا واتا کا سیدنا فرمایا ابو بکر بھی ہمارا سردار اور ابو بکر نے جس کو ازاد کیا بلال وہ بھی ہمارا سردار اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اور رومی فنا ہوا ابشی کو دماغ ہے حضرت بلال آپ کے لیے ایک بات کر گئے اتنا بندہ چلے نہ بھوک کی پرواہ ہو نہ سبیلوں کی پرواہ ہو حضرت بلال کی قبر انور کے سامنے ملک شام میں لکھا ہوا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کوئی کہے کتنے کلومیٹر بنتا ہے یہاں تیرہ کلومیٹر یا چودہ اور بندہ چلے کسی چیز کی تمنا نہ کرے سترہ کلومیٹر چلو جتنے بھی ہوئے تیرہ کی بھی نسبت ہے چودہ کی بھی نسبت ہے سترہ کی بھی نسبت ہے بلکل لازم ساری باتیں ہم تو ماننے والے ہیں بندے زندگی چاچی دی نماز نہ پڑی ہوئے وہ صحابہ کے بارے بکواس کرے توجہ جو اپنی مسجدوں کی سفر نہ بچا سکے وہ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے سپر پاورے توڑی نہیں سمندروں میں گوڑے بھی ڈال دیئے ابو بکرین فی الجنہ ابو بکرین فی الجنہ وعمرو فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحت فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وحب الرحمن ابن عوفن فی الجنہ وساد بن عبی وقاسن فی الجنہ وسعید بن زیدن فی الجنہ وابو عبیدت ابن الجراح فی الجنہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیگ دگر پہ بستہم اقبال کہنا اسی دل رسول اللہ نا لیا پھر جڑے صحابہ بڑے اسی انہیں بھی دل لالیا جڑے آل بیتن اسی انہیں بھی دل لالیا اور پاکان امدنا بھی دل لالیا اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے ذاتی حیثیت سے تو ہم نے کسی کو مانا نہیں اس لیے بات میں جو کرنے لگا وہ بڑی عجیب ہے ہون بندہ ایک گل کرے کراچی دے روڈا ہوتے صحابہ دے بارے کوئی پکے ادھا جواب اسی دے دیتا ہے پہلے مفتی صاحبی ادھا جواب دیتا ہے اے گل یاد رکھو سانو جو مرضی گاڑا کٹو صحابہ والے بیت دے بارے آل سنت کا ہے بیڑا پار وہ صحابہ حضور نجلے اور نہ وہ اطرت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عقیدہ ہمارا بنا ساتھ ستھ رہا ہے اس لیے کہ صحابہ کو ہم نے جناب ستاروں کی مانند مانا اور آل بیت کو کشتی نو کی مانند مانا نہ اسی کارے ہاں تے نہ کاریاں گلہ کرنے اسی چمک دوے معبوب تے غلامہ تے گلہ میں چمک دیو یہاں کرنے صحابہ دے دفاع کرنا کوئی فقہ باریت نہیں آل بیت کا دفاع کرنا کوئی فقہ باریت نہیں امہات المومنین کے تقدس کی بات کرنا کوئی فقہ باریت نہیں قرآن کی عظمت کی بات کرنا کوئی فقہ باریت نہیں اور مسلمات اسلام تکن کرنا کوئی فقہ باریت نہیں فقہ باریت یہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر دے کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے کوئی آل بیت کے بارے میں بات کرے کوئی امہات المومنین کے بارے میں بات کرے کوئی کتا قرآن کے بارے میں پھونکے نہیں ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم حضور کے غلام موجود ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اگر کسی لبران لوگ غلط فہمیے نا اے رسول اللہ دے غلامہ دا جوش اور جذبہ ویکھ لاؤ لیکن اسی کونہ اقبال کہندہ ہے ہو حلقہ یارہ اسی ایسے لوگا جذبات ہمارے اپنی جگہ ہیں لیکن ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نر کیوں جی ہو حلقہ یارہ اور رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے بس یہ ہمارا دستور ہے یہ ہمارا منشور ہے ہمیں کوئی نہیں یہ جذبات تو ہیں یہ جذبات تو ہیں اور اگر میں جذبات پر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو پتہ چل جائے خود رسول اللہ جب بھی خطاب فرماتے تو رسول اللہ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ازا خطابہ جب بھی رسول اللہ خطاب فرماتے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احمرت عائمہ ہو حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی خطاب ایسا ہوگے کہ امریکہ تک دھونے کرے کہ آنکھ خطاب ہو یا آنکھیں کراچی گا لے ان کے بندے کا اپنے جذبات نہ ہو تو دوسرے جذبات کو تو بندہ نہ کہے جی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے ایسی بات بندہ نہ جی ہو کوئی شاہ بندے کو تو دوسرے نے تنقید نہ کرے ازا خطابا حضور جب بھی خطاب کرتے احمرت عائمہ ہو حضور کی دونوں مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی حضور کی آواز کا تو پہلی کوئی مثل نہیں حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی بشتدد غدب ہو حضور کے جاہو جلال میں اور اضافہ ہو جاتی یہ تو حضور کا اپنا خطاب ہے ازا خطابہ جب بھی حضور نے تقریر فرمائی ہاں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیرت پہ لاکھوں سلام گل جب رسول اللہ دی ہوئے گی گل اینجی ہوئے گی جی نہیں میں کیتی پندرہ سے پہلے پہلے اپنا سفیر واپس بلاؤ اور یہاں ان کا سفیر نکالو اور ان کی مسئلوات کا کرو بائی کارٹ آپ کے پاس ایٹم بم ہے آپ کے پاس غوری بھی ظاہل ہے آپ کے پاس شاہین ہے اور آپ کے پاس اکدالی ہے آپ کے پاس حطف ہے آپ کے پاس حبابین ہے ان کو کام ملاؤ قیامت والے دن جب حوض قوصر پر جاؤ تو کوئی چیز تو لے کر جاؤ ہم بڑا مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مر تو ویسے بھی جانا ہے حضور کے لئے کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کو دھمکی لگاؤ اور حضور کے لئے جب دھمکی لگائی پھر دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے پاکستان کے کرزے کیسے اترتے ہیں ابھی تم نے اللہ رسول سے کبھی سعودہ کیا ہی نہیں ہے ابھی تم غیروں کے دربار میں بکھتے رہے ہو اور تم آیا نہ دھرتے کیوں بدنصیبہ ہو وہ ہزارہ رضاں میں چلے لے محمد میں دعویٰ نہیں کر دا دعویٰ تو میں پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا ایسی دعویٰ تھے بڑا نہیں مار دے قسم بخدا نہیں مار دے میں نے کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں جو ان کا کام کرے وہ تو نماز میں بھی دیکھتے ہیں نصیب نبی مرسد الغنوی کو غزوہ حنین کے موقع پر رات پیرا دینے کے لیے بھیجا تو صبح میرے آقا جب نماز پڑھانے لگے نا فجالا يسلی وہو يلطفتو الاششیب فلمہ قدا صلاتہ فسلمہ فقالا اب شروف قد جاکم فارسو کم جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا بھائی خوش خبری ہو وہ تمہارا شاہ سوار آ گیا ایک ایسا ابھی نماز میں حضور کو دیکھے ایک ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھاتے ہو اپنے غلام کو دیکھے کہ میرا پیرے دار نہیں آیا ہم ان کے پیرے دے رہے ہیں جو نماز کے دوران بھی پیرے دار کا خیال رکھتے ہیں اس لیے ہمیں کہ امد صاحب یہ سی لگے کوئی نہیں اسی سائیاں والے آ اسی مالکہ والے آ یہ ہمارے مالک ہے نا ان کے کرم کی دلیل ہے کہ اتنا رات بارہ گھنٹے اب ہو گئے پھر بھی یہ اگر بارہ گھنٹے ہم اور بھی ان کو بٹھائیں دیں بیٹھنے کے لئے تیار بتایا میں توڑنا بڑی محبت کرنا اور میں تن آئیے توڑے واسطے دعامہ منگنا میں لوگ انہوں کہنا کسے دے اے ہو جا ہے انہا شیر کسے کو حضور دینار وفادار تے لیاوے میرے سامنے کراچیوں اپنے موبائل ویج کے موٹر سیکلاں ویج کے کراچیوں دو نومبر دی کانفرانس تے جانا ہو رہے عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال صالت خالی ہند ابن آبی حالا وقانو الصافن عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عشتین یسفلی من عشین تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر اطول من المربوح واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشار ان فرق تاقیقتن فرقہا وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَارُهُ شَخْمَتَهُ ظُنَئِهِ اِذْ هُوَ وَفَّرَهُ اَزْهَرَ اللَّهُ وَاسِعَ الْجَبِهِينَ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَهُمَا عِرْكٌ یُدِرُّ الْغَدَبُ عَقْنَ الْعِرْنِينَ لَهُ نُورٌ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّلُ وَشَمَّكَ السَّلِّحْيَا سَالَ الْخَدَّئِنْ دَلِيَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ دقیقَ الْمَسْرُبَتِكَ أَنَّا عُنُوْ كَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَائِ الْفِدَّةَ مُوتَ دِلُ الْخَلْقِ بَادِنَ الْمُتَمَاسِقُنْ سَوَالُ بَطْنِ وَالْصَدْرِ عَرِيدُ السَّدْرِ بُعِدُ مَا بَيْنَ مَنْكِ بَعِنِ دَخْمُ الْقَرْعَدِيسِ عَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُرَّةِ بِشَارِ يَجْرِيقَ الْخَتِّ عَرِيَ السَّدْيَنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَا ذَلِقَ عَشَرُ الزِّرَعَيْنِ وَالْمَنْكِ بَعِنِ وَعَلِ صَدْرِ طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ رَحْبُ الْرَاحَةِ شَصْنُ الْقَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَائِلُ الْأَطْرَافِ عَوْقَالَ شَائِلُ الْأَطْرَافِ خَمْسَانُ الْلَخْمَسَيْنُ مُسَيِّحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوَنُمَ الْمَعْوِزَا زَالَ زَالَ قَلَى يَخْتُ تَقَيِّفًا وَيَمْشِحَوْنًا زَرِيُ الْمِشْيَةِ زَا مَشَا قَعَنَّمَا يَنْحَتُ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا لْتَفَتَ عَلْتَفَتَ جَمِعَى خَافِدُ تَرْفِ نَزَرُ الْأَرْبِ اَكْسَرُ مِنْ نَزَرِي لَسْسَمَاء جُلُّ نَزَرِ الْمُلَاحَزَةُ يَسُوكُ أَسْحَابَهُ يَبْدَو مَلَّكِ السَّلَا اَتَّفُ سَرَا مِنْ تَلَاتِهِ وَشَزْو بَدَا مِنْ وَفْرَتِهِ فَسَكَرْتُ هُنَا مِنْ نَزْرَتِهِ نین آدیاں فوجوں جد چڑیاں دو عبرو کا اس مثال دسن جتنو کے میادے تیر چھٹن اور لبا سرخ آخاں کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں اور جانا آناں کے جانے جہانا کھاں سچ آخاں کے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانوں سب بڑیاں اہاں صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی مچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اہاں صورت شالہ پیش نظر اور اہے وقت نظات اے روز حشر اور قبر تے پل تھی جد حسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت و مختت بردے یمن من بامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انا سکھ دیاں تے کرلانیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انا بردیاں مفتوے گاندیاں تے شلوط وی آمن و گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا اور ما احسنہ کا ما اکملہ کا اور کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخہ کیاں کتھے جا لڑیاں اور لکھیا پڑیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی اور رگ رگتے لولوں ساہاں نال اور دل لگے آپ بے پرواہاں نال جتے دم مرن دی نہیں مجال سلالے زلجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سر شارتے بے تاب ہوئے اُنہ خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بوں پریشان ہوئے اُنہ پیچیاں ظلف سے آہاں نال اب اس عدیث پاک کا ترجمہ اللہ حضرت بریلوی کی تا کس آگ کا خمیتہ بو طوان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدہ کے عصا چھوٹ گیا جن بش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخِ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے پرواز میں مدھتِ شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشکِ لبِ لانی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روحِ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا